آپ دیکھ رہی ہیں عوام کے اٹھائے گئے سوالات حالت آزرہ پر تفسروں تجزیوں خبروں پر محیط پروگرام نیوز لائن مردہ سیفی کے ساتھ ہی سلام علیکم میں ہوں ردہ سیفی ناظرین ایک جانب ہے عوام کا غم و غصہ اور وہ اس بات پہ کہ پاکستان کے اندر جو بجلی کے بل آ رہے ہیں اسے تو عوام کی زندگی دوبھر ہو چکی ہے اور اس نے جیرن اجیرن بنا دی ہے کسی کے گھر کا کرایہ اگر بیس ہزار ہے تو اس کا بل جو ہے بجلی کا وہ چالیس ہزار روپے آ رہا ہے کسی کا اگر تیس ہزار ہے تو ساٹھ ہزار روپے آ رہا ہے اسے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ آخر کار ہو کیا رہا ہے اس ملک میں کیا کوئی نظام ہے بھی یہ وہ سوال ہے جو کہ اس اگر سب پوچھ رہے ہیں کہ کیا بجلی کے بل اسی طرح سے آئیں گے کہاں ایک فی یونٹ جو کہ پاکستان میں ہوتا تھا دو روپے دھائی روپے تین روپے ایک وبال اچھا تھا حکومتوں کے ساتھ جو آپوزیشن جب آتے ہوتی تھی وہ ہمیشہ اس بات کو مکشور کر دی دیں کہ اتنی زیادہ پیسوں میں تبدیلی نہ آئے لیکن یک دم اتنی تبدیلی آئی کہ کہاں سے وہ ایک فی یونٹ ہمارے پاس سے اٹھا اور اٹھ کے اب 62-63 روپے تک کا ایک فی یونٹ پاکستان میں اس وقت بجلی مل رہی ہے جبکہ اگر آپ پڑوسی ممالک پر نظر ڈالیں اور اگر آپ ریجن میں نظر ڈالیں تھوڑی سی تو آپ کو اندازہ ہو کہ ابھی بھی ریجن کے دوسرے ممالک میں خاص طور پر جو پڑوسی ممالک ہیں ان میں اس طرح سے نہیں ہیں تو کیا وجہ ہے کہ صرف پاکستان کے اندر یہ صورتحال ہے حالکہ ہمارے پاس بھی مختلف آپشنز بھی ہیں سولر کا آپشن بھی ہے وینڈ انرجی کا آپشن بھی ہے اور سب سے بڑھ کر نیوکلئر پاور انرجی سے ہم بہت ہی چیپ پرائس میں فی یونٹ بجلی لے سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود اس ملک میں انفورچنیٹلی اس پر کام نہیں ہو رہا یہ وہ سوال ہے جو کہ پوچھنا بنتا ہے کیونکہ آج پورے ملک کے اندر کراچی سے لے کر پشاور تک ہم نے دیکھا ہے کہ سب سراپا احتجاج ہے عوام اور بجلی کے جو یہ بل ہیں ان کے کو لے کر لوگ سویل ڈسویڈینس کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ایسی سچویشن کس نے کریئٹ کی کیسے کریئٹ کی یہ بہت بڑا سوال ہے دوسری جانب ایک خبر جس کا ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا اور ہم اس پہ بات بھی کر رہے تھے کہ جی اب جو ہونے والا ہے ویسے تو اس کے اوپر بات اس طرح سے ہو رہی تھی کہ جی کہا جارہا تھا کہ جی صرف ابھی تک یہ خبر جوہے سوشل میڈیا تک محدود ہے لیکن اب ہونے یہ لکھا ہے کہ جو سوشل میڈیا کی خبر ہوتی ہے وہ ریپورٹ کرتے ہیں ٹی وی چینلز یا اکبار والے وہ پہلے خبر جو سوشل میڈیا پر آ جاتی ہے یہ بھی ایک ایوالونگ پروسیس ہے اس دنیا میں خبر پہنچانے کا کہ جی اب ایک نیا میڈیا جو سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر آئے گئے برحال وہ ایک الگ بحث ہے لیکن آج کی ایک اہم خبر اور وہ یہ ہے کہ سابق صوبائی وزرا اور پیپلز پارٹی کے قریب قریبی ساٹھ سے زائد سرکاری افسران کے نام سٹاپ لسٹ میں شامل ہو گئے ہیں اس پہ ہم نے پہلے ہی بات کی تھی کافی سارے وزرا ہیں انکلوڈنگ بڑے وزیر ہیں جی جو تھے یعنی کے نوٹ ہیں ان کا بھی نام میری اطلاعات کے مطابق سٹاپ لسٹ میں ہے اور پیپلز پارٹی کوئے کے بہت گھر جو ہے وہ گھراؤ تنگ ہے جی اور جو کرپشن کا معاملہ ہے اور جو پیسو کا معاملہ ہے اور ایک وزیر کے گھر سے تو اب تک یہ خبر بھی ذرائع بتا رہے تھے کل تک ہے کہ ایک وزیر کے گھر سے تو پیپلز پارٹی کے ہی جو پشتتی انٹرنیور میں ان کو ایک ہی منسٹری دیوی تھی اور یہ تخت خبریں ہیں کہ جی ان کے گھر پر چھاپا بڑھائے تو ساٹھ ارب روپے ان کے گھر سے برامت ہوئے ہیں اگر دیکھا جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق صوبائی وزیر مکیش شاملہ کا نام سندھ کے رہنمہ مکیش شاملہ کے خلاف نیپ تحقیقات کر رہا ہے اور یہ بھی بتا رہے ہیں پیپلز پارٹی کے قریبی سرکاری افسران کے خلاف بھی نیپ کراچی میں ان کوائینیاں کھولے جانے کا جلد امکان بھی ہے اور اس سے پہلے ہی ہم نے یہ دیکھا تھا جبکہ کہ سندھ ہائے کورٹ نے نیپ کو جو سابق وزیر مکیش شاملہ ان کو گرفتاری سے روکا بھی تھا لیکن اب سٹاپ لسٹ پہ یہ نام ڈال دیا گیا ہے نیپ کی سفارش پر اور جو دیگر لوگ بھی ہیں ان کو بھی روکا گیا ہے اور میری تو انٹرنل ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ اور وزیرہ بھی تھے جو جانے کی پر دول رہے تھے اور ائرپورٹ پہ تھے لیکن ان کو بھی کہا گیا کہ ساپ رک جائیے اور آپ کا نام سٹاپ لسٹ میں ہے اور آپ کے خلاف بھی انکوائری بیٹھ گئی ہے تو یہ انکوائریاں بھی چل رہی ہیں دوسری جانب جی بات کرتے ہیں خان صاحب کی تو توشہ خانہ کیس عمران خان کی سزا کی موطلی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ ہو جگیا ہے جو کہ کل گیارہ بجے سنایا جائے گا اور جہاں ساپ ایک وزیراعظم عمران خان کی بات ہو رہے ہیں وہیں پرویز خٹک صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان فیرون تھے اور وہ تاہیات ملک باشا بن کر رہنا چاہتے تھے ایک اور الزام لگایا ہے سربڑا پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین ہے دوسری جانب جی اگین مہنگائی کا بار اوپر جاتا جا رہا ہے کیونکہ ڈالر مزید مہنگا ہو گیا ہے اور ڈالر جو ہے وہ رکھنے کا نام نہیں لے رہا اور ایون جو سونے کی فیتولہ قیمت ہے پاکستان میں وہ بھی بڑھ رہی ہے جبکہ جاتی بھی جو حکومت تھی وہ یہ کہہ کے گئی تھی پی ڈی ایم کی کہ ہم اس طرح کے فیصلے کر کے جا رہے ہیں اور سٹرٹیجیز بنا کے جا رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا اس کو مسئلہ نہیں ہوگا لیکن اس کے باوجود یہ مسئلہ ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے یہ بہت بڑا سوال ہے اسی سب پر جی بات کروں گی میرے سال سب سے پہلے موجود ہیں میاں خالد محبود صاحب ہیں استحکام پارٹی سے سابق صوبائی وزیر بھی رہ چکے ہیں شاکیلہ لقمان صاحب ہیں مسلم لیک نون سے فارمر ایم این اے ہیں اور سینیٹر سیف اللہ مکسی ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ تینوں معزز مہمالوں کا بہت شکریہ سب سے پہلے میاں خالد محمود صاحب آپ کی طرف آنگی استحکام پارٹی چونکہ نئی پارٹی ہے اور کیسے دیکھ رہی ہے ان حالات کو جو ملک کے اس وقت ماضی کی سیاسی جماعتوں کی وجہ سے سو فار سویٹ ہو چکے ہیں جی میاں خالد محمود صاحب آواز آرہی ہے آپ کو میاں خالد محمود صاحب آپ کو آواز آرہی ہے میری اچھا چلیں there must be some technical glitch ابھی تھوڑ در پہلے ان سے بات ہوئی تھی اس کے باوجود میں شاکیلہ لکمان صاحبہ کی طرف جاؤں گی شاکیلہ لکمان صاحبہ بیجری کے بلوں کا معاملہ ہے اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں جو situation ہے یہ وہی scenario اور repercussions اور consequences اب آ رہے ہیں جو IMF سے ڈیل کر کے آپ لوگ بھی گئے ہیں کیونکہ of course جو مہائدیں اس کے مطابق اب پیسے بڑھائے جا رہے ہیں ڈیل اسم دا رہا ہمانے رہے ہیں بہت چکیہ ڈیل رضا آپ صحیح کہہ رہی ہیں اس کے مطابق کی جو ہیں وہ بلگی کے بل بڑے ہیں اور اس میں جاسے زاہر ہے وہ میں وہ بہت پریشانی کا عالم ہے کہ لوگوں کے بلگی کے بل جو ہیں وہ زیاد بہت پڑے پڑے آئے ہیں خاص طور پر جو ہیں انہوں میں ٹیکسیز جو ہیں وہ پچاس پشت ہر بندہ پریشان ہے ہر لیول کے لوگ دے ہیں وہ اسی مختلاع ہیں اور آپ کو بتایا کہ ہمارے ملک میں ویسے بھی پیس سر سو ارل ربے کی بیجی دو ہے ایک سال میں جو ہے وہ چوری دیتے ہیں اور ملوہ جو مارکیٹ شہر ہیں اس میں بھی سترسی سی پیٹر بیجی جو ہے چوری دیتے ہیں تو اس کا سارا بیجی پر ظاہر ہے سارا بیجی دیتے ہیں اس کے علاوہ جو بیجی جو ہے اس کے جو باہت میں جو سرکاری مناظمین ہیں وہ ان کو بیجی دیتے ہیں یادہ کہ وہ لیٹائر ہو جاتے ہیں اور تبی بیجی دیتے ہیں پھر جو بڑے بڑے آفیسر ہیں وہ بھی فری بیجی جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں یہ ساری فیکٹرز میں ہیں جس کی وجہ سے جو ہے عام بنتیوں پر سکا بورٹ پڑھ رہا ہے تو اب ہمیں یہ ہے کہ ان کیوں کو پر کنٹرول کرنے کے لئے رجا اور ہمارے جو سرکیاں ہیں وہ بہت کام ہوتی ہیں کام اس کے ایس کمپیرر کو کام ہوتی ہیں تو یہ سارے مسائل کو حل کرنے کے لئے سب سے بڑی بات ہوئی ہے کہ جو بڑے آفیسر ہیں اور بڑے بڑے گریوٹوالے ہیں اور ان سب کی جو ہے نا یہ جو فسیلٹی بھی یہی ہے کہ ان کو فری ڈو رہ دی جاتی ہے اور یہ ختم ہونے چاہیے آپ کو پتا ہے کہ یہ پچھلے جو پندرہ مینے مدد اس میں بھی یہ جو ہے یہ بات اکثر قاتلی اٹھائی گئی کہ یہ چیزیں ختم ہونے چاہیے اور اب یہ معاملہ جو رہے دیکھیں جو غریب آتی ہیں وہ نے بہت کسرا ہے جن کے بہت بڑے بڑے دل آتے ہیں اب میں نے دیکھا آج میں نے بھی اپنی جو میری کاموالی کسا پوچھا کہ تمہارا بھی کتنا ہے وہ کہے میں نے کہا کیا کیا دل آتے ہیں اس میں نے کہا کہ دو بلک جلتے ہیں ایک بلک جلتا ہے اور دو پکھیا دو بے دن کیا دل آتے ہیں تو دو کمروں کا ہیں تو اس نے یہ کہا تو بڑا مشکل سے پی کرنا بڑا اور کیا دل آتے ہیں شکیلہ بازی حل کیا ہے اس کا یہ سارے مسائل تو سب کو پتا ہے میں نے بھی ابھی بتا جیا کہ میرے گھر میں اتنا اپنے گھر میں کانوں کا ہاتھ لگانے والا بل آ گیا ہے بغیر کچھ چلایا بغیرہ تو آپ بتائیے کہ یہ سب کچھ تو پتا ہے لیکن آپ ہی کی حکومت کر کے گئی تھی دو آد وہ ان کا تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے معاملہ نہیں دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ جو ہم نے معاہدے کی ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ اس نے میرا حال میں آئے ان سے یہ کہیں یہ جو حکومت ہے یہ کہیں لیکن آئی ایم ایف سے معاہدہ بھی is not a solution یا تو آپ لوگوں کے جو سرکاری پاکسین پریولیجز ہیں اس کو بند کر کے جاتے تو سمجھ میں بھی آتا کہ کوئی بہت بڑا اقدام کر کے گئی ہے گئے یا پی ڈی ایم کی حکومت لیکن تو بھی نہیں ہوا ابھی بھی ٹیکر کا حکومت ہے یہ بھی کر سکتی ہے اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں ٹیک ٹیکر کے پاس تک تیارات نہیں ہوتے کہ وہ ہوسائی چیز ہو کے نہ وہ ہوتے ہیں کھے 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 چیزیں ہیں جو ملک کے مسئلے ہوتے ہیں اور ان کو رسپونسیبیلیٹی دیں گے اور وہ کریں گے اپنے کبینہ کے ساتھ میٹنگ کی ہے اور اس کا کوئی حال لکالیں گے اور میں تو بات کرنے ہو جا رہی ہوں کہ یہ اس میں یہ آیا کہ ان کے اوپر ٹیکسز جو بلوں کے اوپر بڑے بڑے ٹیکسیز بھی لگے ہیں مطلقی سمجھے نا یہ ٹیکسیز جو ہے ہم آئے میں کے ساتھ ہیں ان کو بتا سکتے ہیں کہ ان کو کام کیا جائیں مرحل میں اور ذرا اپنے حالات ملکی حالات اور اسے جو انڈر یونٹ سے جو غریبوں کو دیکھیں ان کو بھی اگر بڑھا دیں تو اس سے بھی لوگوں کی جو غریب جو بے ان کے زندگیوں میں فرق پڑے گا تو یہ چیزیں دیکھنی میں یہ بھی کہہ رہی کہ ہم نے ان کے ساتھ آئی میں قسموا ہے کہ ان کو بتا سکتا کوئی بریک ایج کیا جائے یا اس سے بہت مقصام پہلے بھی اموٹھا چکے ہیں لیکن ان کے نالج میں لایا جائے اور سمجھایا بجائے جائے کہ ہمارے ملک میں غریب لوگ کتنے ہیں اور اس کی تعداد کتنے ہیں اور اگر ان کے ٹو انڈرڈ مونہ سے ہمیں سے اس کے ٹین سو ایج سکتے ہیں نیا خالد محمود صاحب آپ کی طرف آؤں گے آپ کو واضح آ رہی ہے میں آپ سے سوال کر چکی تھی لیکن آپ کی آواز کر گئی تھی اس لیے میں دوبارہ کر لیتی ہوں آپ سے سوال سوال یہ کہ آپ کی تو اب نئی پارٹی ہے ابھی بھی آپ کی آواز مجھے کلیر نہیں آ رہی آپ کو میری آواز آ رہی ہے کلیر میں نے کہا آپ کی تو نئی پارٹی ہے تو یہ جو ماضی کی سیاسی جماعتیں ہیں وہ سارا جو کر کے گئیں اب تک 75 سالوں میں اس کا تو آپ کے سامنے ہیں شاکسانہ تو اب آپ کی پارٹی اس کو کیسے آنگل کرے کی بڑا میس ہوا ہوا ہے معاشری میس ہے اور پھر یہ بجلی کے بلوں کا جو نیا میس ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں جی جدہ بات یہ ہے کہ اس میں تھے کوئی دوسری رائے نہیں کہ جس دار میں یہ بہنی کے پیس بڑھائے گئے ہیں اب یہ چند سال پہلے جو یورنٹ تھا وہ تیرہ رپے کا تھا اب دو سال میں یہ یورنٹ سکسٹی فائی پہ چلا گیا ہے میرے لوگ کی دویسٹر کی بات کر رہا ہوں میں یہ تو عام آدمی اور غریب آدمی کی پہنچ سے باہر ہے خینا غریب آدمی کے لیے بہت ہی مشکل ہو گیا ہے اس میں آپ نے میری پارٹی کی بات کی ہے اس کامیتاکسن پارٹی سے کافی ورکن کر چکی ہے اور ہمارا منشور کا یہ پہلا حصہ ہے کہ ہم نے تین سو یورنٹ تک بجلی کا بل جو ہے وہ حکومت پے کرے گی اگر لاکہ فضل کرم سے ہماری حکومت آ جاتی ہے تو یہ ہمارے منشور کا حصہ ہے کیوں اس لیے حصہ بنایا کہ اگر غریب آدمی کو اور درمینے طبقے کے آدمی کو رلیف نہیں دیا جائے گا اب حالات ایسے ہیں کہ لوگ ابھی تو لوگوں کے گھروں میں دو ٹائم کا کھانا پکانا ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے بیلی کا بل دس پندرہ بیس ہزار پیا ایک گھر کو آ رہا ہے اور جس کا مکان کرائے پہ ہے وہ تو بچارہ بلکل کرائے بھی نہیں پی کر سکتا بل بھی نہیں دے سکتا یا کرائے دے گا بل دے گا یا پھر بچوں کو کھانا کھلائے گا تو میں اس کی تو بڑی پورزور مضمت کرتا ہوں یہ پرائیسیں جو بڑی ہیں ان کو غورمن کو چاہیے یہ تو بھی کیر ٹکر سیٹ اپ آیا ہے نگران سیٹ اپ کو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کوئی رام نہیں میں دے رہا ہے کہ یہ ان کا کام ہے جو پچھلی حکومتیں ہیں جس میں پانچ سال جو گزرے ہیں اس میں پی ٹی اے کی حکومت ہے اس میں مونلک کی حکومت تھی پی ٹی ایم کی جو گورمنٹ تھی یہ ان کو چاہیے تھا کہ کچھ نہ کچھ یہ بھی سوئی تھے کہ ہم آئی ایم کے جو کڑیوی شرائط ہیں ان پر عمل کرنے سے پیلے کچھ ان کے ساتھ ڈائلیک کرتے ہیں یہ ڈائلیک کرتے ہیں ان کا کام تھا یہ عام آدمی کا کام نہیں تھا کوئی ایسا حال نکالتے ہیں کہ بہتر طریقے سے کچھ غریب آدمی کی زندگی کا معاملہ جو ہے نا وہ سانی سے وہ بھی اپنے بچوں کی کھانے کا بندبس روٹی کا بندبس وہ بھی کر لیتا ہے لیکن ابھی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلکل مارنے والی بات ہے اور غریب آدمی ابھی سڑکوں میں نکر رہے ہیں دیکھیں آپ مذاہرے ہو رہے ہیں دو تین دن سے یہی چال رہا ہے سلسلہ کبھی پنڈی میں کبھی پشاور میں کبھی اسلامبار میں کبھی بلہور میں کبھی کراچی میں یہ سارا سلسلہ بلکہ کراچی کے تاجلوں نے تو اپکال دے دی ہے کہ ہم اپنے بل ہزار ہی کریں گے اور گی الیکٹر کامپری جو آئے دیکھے ہمارے کیسے کنیکشن کارٹی ہے تو یہ تو بلکل سیول نافرماری بلی بات ہے اور اس طرح کے معاملے چلیں گے تو حکومت کے لیے بہت مشکل ہوگا تو انشاءاللہ میں تو آپ کو یہ بات بڑے یقین سے بڑے حصوص کہتا ہوں کہ ہماری پارٹی نے اس پر بڑی اور انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا تو ہم تین سو یونٹاک بھیلی جو ہے وہ بلکل فری کریں گے اس کا پیمنٹ گورنمنٹ کرے گی ادا کرے گے انشاءاللہ اسی طرح ہم سانوں کے لیے جو ہے نا وہ ساڑھے بار ایکر تاک سانوں کے لیے بھیلی جو ہے نا تیوبل کیس کو فری کریں گے اور اس کا حال یہی ہے کہ ہم حال یہی ہے کہ سولر سسٹم پر آئے اچھا اس پر آپ یہ ترین سو یونٹ والا جو بات کر رہے ہیں یہ جو پلان میں نے یہ کس طرح سے میکنائز کرے گا اس کی کیا کالکولیشن کی بنائی گئی ہے یہ دیکھیں تقریباً یہ سارا جو ہے نا کوئی سات سو اربری بے بنتا ہے اچھا کالکولیشن میں ساری کی ہے جی تو ساڑھے چار سو اربیہ ہم بینے انکن سوپرانے پہلے ہی ہم دے ہیں لوگوں کو اچھا تو یہ چار ساڑھے چار ہزار ارب کا جو ہے تقریباً ہمارا مرکز کا اور سوبوں کا ڈیویلمنٹ بجیٹ ہے اوکی تو اس میں سے سات سو اربیہ نکالنا کوئی مشکہ کام نہیں ہے ٹھیک ہو گیا جہاں پہ چار ساڑھے چار ہزار ارب پہ لگانے کے بعد باوجود جو ہے کراچی کے حالات دیکھنے شہر کے اور دیگر حالات دیکھنے اتنے افتر ہیں downstairs ہوں ڈویلی کچھ ہوں نیت نیت ٹھیک ہونے چاہیے جو بندہ سیرٹ پر بندہ سے پیٹھا ہے اس کی اپنی نیت ٹھیک ہے ہماری صحیمت درست ہوگی تو انشاءاللہ یہ بھی ہم کر کے دکھائیں گے نیت صحیح ہونی چاہیے کہہ رہے ہیں سینٹر سیف اللہ مقسی صاحب آپ کی طرف آنگی سینٹر سیف اللہ مقسی صاحب آپ کی طرف آنگی سینٹر سیف اللہ مقسی صاحب آپ کو آز آ رہی ہے جی رضا و علیکم خیرتی ہیں میں ٹھیک ہوں سینٹر صاحب یہ بجلی کے بلوں کے نرخ جو بڑے ہیں ایک دم سے اور پھر اب یہاں تک آگئے ہیں باسٹھ پیسٹھ روپے پہ تو یہ تو عوام کے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے گھر کا کرایا کم ہے بجلی کا بل اس سے ڈبل آ رہا ہے ایسی صورتحال میں کیسے عوام جائیں گے پلس ان سارے فیصلوں میں جو ماضی میں ہوئے آپ کی پارٹی بھی موجود تھی اور شامل تھی جی ریبیٹ میں تو کوئی دو رائے نہیں ہیں جو بجلی کے بل اب آ رہے ہیں جو ابھی آ رہے ہیں جو ابھی آ رہے ہیں جن سے سجاد پولے ملک میں چل رہا ہے وہ اس طرح کے ہیں کہ جو اب بجلی کا پر یونٹ کا ریٹ ہو گیا ہے یا پھر اگر آپ اپنا بل دیکھیں کوئی بھی ہم میں سے اپنا بل دیکھیں تو آلمونس 50% جو بل ہے وہ ٹیکسز کی مد میں یونٹس کو چھوڑ کے اور یہ تو یہ بھی خالی نہیں ہے کہ لائف لائن کنزیومر جس طرح وانیاں صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ 300 یونٹس والا مطلب 300 یونٹس والے کو تو آپ چلیں دے دیں گے میکنیزم انہوں نے پنایا ہے جب انپلیمنٹ ہو تو پتا چلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو جو میڈل کلاس یا اپر میڈل کلاس کنزیومر ہے یہ اب ان کی پاہن سے بھی باہر جاتا جا رہا ہے بیگوز ایٹنگ انٹو سپیشلی جو سیلری کلاس ہے ان کی جو ایٹنگ انٹو دیر بجٹ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جو سٹرکچرل ایشوز ہیں اور یہ کسی ایک گورمنٹ کو میں دوست نہیں دوں گا جو بھی گورمنٹس آئی ہیں چاہے وہ ہماری ہو چاہے ہو پی ٹی ای کی ہو چاہے نونڈی کی ہو ان در پر چھے کوالیشن گورمنٹ پی ٹی ای کی تھی جو سٹرکچرل ایشوز ہیں جو کرپشن کے ایشوز ہیں جو لائن لوچز کے ایشوز ہیں جو آپ کی چوری کے ایشوز ہیں وہ سارا برڈن آپ جو حق حلال سے کما کے اپنا بل ٹائم پر ادا کرتا ہے آپ اس سارا برڈن اس پر ڈال رہے ہیں تو ریاست اپنی ذمہ داری پورا کرنے کی بجائے جتنی چوری ہو رہی ہے وہ چوری کو اٹھا کے وہ بلوں میں ایڈ کر رہی ہے ان لوگوں کے جو ایمانداری سے ہر مہینے اپنا بل ادا کرتے ہیں اب یہ اتنے سالوں کے بعد کرتے کرتے بھی اس کے باوجود بھی جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ بڑھتا گیا ہے وہ کم نہیں ہوا اسپیشلی لائس فائی ویر وہ انپریسیڈنٹلی بڑھ گیا ہے تو مطلب جب تک کوئی بھی گورنمنٹ آئے اور وہ اپنے اداروں کو ریفارم نہیں کرے گی ان کو ریگولیٹ نہیں کرے گی تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی مستقل حل نکل سکتا ہے اور اب یہاں تک بات پہنچ گئی ہے کہ آپ نے اتنا برڈن شفٹ کیا ہے اور اپنی ذمہ داری کو خالی آپ نے بلوں کو بڑھانے میں شفٹ کر کر کے یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ لوگ اب سڑکوں پر نکل آئے ہیں اب ابھی بھی سٹرکچلر ریفارم کی ضرورت ہے آپ کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے آپ کے ریجن میں ساؤت ایجین ریجن میں سب سے کم ہے ایون نیپال بھوٹان جیسے ملکوں سے آپ کا کم ہے ٹیکس ٹو جی ڈی پی وہ سارے برڈنز جو ہیں آپ شفٹ کر دیتے ہیں ایک عام آدمی کے اوپر اب ایک کروڑ پتی آدمی بھی جب ٹیلی فون کا بیل دیتا ہے اس سے بھی آپ ٹی سی ست ٹیکس کٹتے ہیں جس بندے کی بیس ہزار روپے تنخواہ جب وہ بھی فون اٹھا کے کال کرتے ہیں اس سے بھی ٹی ست آپ کٹتے ہیں تو یہ تو بالکل انجسٹس ہے یہ تو کہیں کا انصاف نہ ہوا ہر طرح سے آپ دیکھ لیں آپ جنجل سے ہزارار روپے تنخواہ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹی سنو ایک ہن گھومنٹ انسٹس سارے گھومنٹ سے اس میں انگلائیں ساں سارے پیٹ کے اس کو ہل کیس طرح نکھا لیں سارے پیٹ کریں بھی بات ہیں یہ سارے بہت اچھی ہیں بہت اچھے ہل سلوسینز آپ بتا رہے ہیں لیکن انفرچنٹلی یہ تو آپ کی حکومت بھی نہیں کرتی کبھی اس طرح کے انیشیٹیوز تو جی میں بالکل میں اس میں کسی اور کسی ایک کو تو بلیم کری نہیں رہا ہوں میں تو انکلوڈ کر رہا ہوں آئی ام انکلوڈنگ آل گورنمنٹ اس میں میں کسی ایک کو بلیم نہیں کر رہا ہوں کہ ہم نے بہتر کیا یا انہوں نے اچھا کیا یا ہم نے خراب کیا یہ اوورال ایک ایشو ہے ان یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز جو پاور میں رہی ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ ہم نے یہاں تک معاملات کو پہنچایا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اب اب اواز سر اب اس میں ایک بات یہ بتائیے کہ اس میں یہ ایمپلیمنٹیشن اور ایکزیکیوشن کیوں نہیں ہو رہی ابھی آپ بھی بتا رہے ہیں سلوشن وہ شکیلا لکمان صاحبہ سلوشنز بتا رہی ہیں تیم یا خالد صاحبہ بھی بتائیں لیکن اس کی ایمپلیمنٹیشن اور ایکزیکیوشن کیوں نہیں کر پاری حکومتیں اپنے ٹائم میں شکیلا لکمان صاحبہ نے صحیح بات کی کہ کہ اگر نہیں کیا تو چلو that's in the past بٹر جو آپ پوچھ رہی تھی caretaker government کے حوالے سے جی جی اتنا mandate ضرور caretaker کو ہوتا ہے کہ یہ day to day administrative issues ہیں ان میں وہ بالکل بیٹ کے حل جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ ان کو اختیار ہے کہ وہ حل نکال سکتے ہیں وہ قانون میں تبدیلیاں نہیں کر سکتے legislative process میں ان کا کوئی mandate نہیں ہوتا بکر وہ elected نہیں ہوتے but day to day affair ابھی یہ administrative معاملات ہیں بجلی کے بل بڑھ گئے ہیں انجد کیا solution نکالنا ہے لوگوں کو release کیسے دینی ہے financial measures وہ لے سکتے ہیں اب وہ کیا تجویز لیتے ہیں کیا وہ کرتے ہیں وہ تو ان کو بہتر پتا ہے لیکن اب وہاں بھی مسئلہ ہے کہ اتنا دراد یا کیا آلیڈی اور کہا جاتا ہے کہ جی آئی ایم ایف کا یہ مسئلہ آئی ایم ایف سے یہ ڈیل آئی ایم ایف سے یہ معاہدے کہ وہ نگرا بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ جی کوئی سٹیپ اپ کرتے ہیں ہم اس میں یا سٹیپ ان کرتے ہیں تو پتہ نہیں اس پہ کوئی امپیکٹ نہ آئے یا کچھ دہی سے کچھ نہ ہو جائے ایم ایم ایف نے آپ کو اس سٹرکچرل ری فارم سے تو منہ نہیں کیا ایم ایم ایف کی کسی بھی آپ اگریمنٹ کو دیکھتے سٹرکچرل ری فارم سے منہ نہیں کیا کرپشن روکھنے سے منہ نہیں کیا ریگولیٹری معاملات کو سہی طرح چلانے سے تو منہ نہیں کیا انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی کیونکہ آپ کی بجلی کے لوسز اتنے زیادہ ہیں آپ اپنی بجلی کے لوسز کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو لہذا ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ جو بجلی گھر ہیں یہ جو بجلی پہنچا رہے ہیں گھروں کو آپ ان کے بل بڑھائیں تاکہ آپ اپنے لوسز کور کریں یہ انہوں نے اگر آپ کو کہا ہے تو یہ تو ایک ٹیمپریری میجر ہے ہم لوگوں نے اس ٹیمپریری میجر کو پچھلے تیس سال سے ایک پرمنٹ میجر بنا دیا ہوئے وہ اب یہاں تک پہنچ گئے کہ لوگ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں نیکس ٹیپ اللہ نہ کرے کہ لوگ سڑکوں سے نکل کے جو ہے گھروں میں اور گداموں میں گھسنے لگ جائیں اور دفتروں میں آنے لگ جائیں نہیں تو ہم یہ بھی حل کیوں نہیں کرتے کہ جو لوگ فری اس ملک میں کوئی بھی ادارہ ہے کوئی بھی ایکس و ایز افسر ہے کوئی بھی ایکس و ایز ایٹ پارٹی کا بندہ ہے کوئی بھی ایکس و ایز ایٹ اوڈا ہے جو فری بجلی کے یونٹس لے رہا ہے وہ پر ختم کرے جب اتنا اتنے مشکل حالات ہیں تو بلکل ختم کر دینے چاہیے اور میں تو مطلب گورنمنٹ جب بہن آپ اس سائی چیزوں میں نہیں ہے کوئی عام آدمی سب چیزوں میں نہیں ہے تو پھر وائے ویڈا ویڈاوز پیپل جو کے اوپر بیٹھے ہیں اور لیڈی بڑی بڑی تنخواہیں لے رہے ہیں انہوں نے بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہمارے پیسوں کی ٹیکس کے پیسوں کی میری آپ کے ٹیکس کے پیسوں کی تو وائے دیس لکجری تو دیم از ویڈا بلکل دیس لکجری ستوڈ بی سٹوک فورت ویڈا اینڈاوز میں آپ کو بتا دو کہ گورنمنٹ اگر آپ درک میں تو کمیٹی کا میمبر بھی رہا ہوں پاور کر جب میں سینک میں ساتھ گورنمنٹ خود سب سے بڑی تیفورٹر ہے کمپنیوں کی گورنمنٹ نے اپنے بل نہیں ادا کیا ہوا کوئی گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں لگے پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں فیڈل گورنمنٹ ہو یا سوبائی چاروں حکومتے ہو سب سے بڑی تیفورٹر سو وہ خود ہیں جس نے ملک کو چلانا ہے وہی تیفورٹر ہے تو مجھے آپ بتا سے کہ میں اس کا کیا جواب سوا اچھا شاکیلہ لکمان صاحب آپ کی طرف آؤں گی خبر یہ کہ جی ابھی ڈسکس یہ ہو رہا تھا کیابرٹ کے اندر جو ہم تک پہنچیے ذرائع کے تھو ہمارے کہ جی جو سترہ سے بائیس گریٹ کے افسران ہے ان کی بجلی روک دی جائے گی لیکن ان کو اس کے مد میں پیسے دے دیا جائیں گے so what is the difference پھر ہم اس کو چاہتے ہیں یا عوام چاہتے ہیں کہ جی روک دیا جائے تاکہ اس کا کوئی بھی بڑن جو اس وقت چل رہا ہے وہ روک جائے in terms of monitoring, finance جو بھی آپ کہلیں اگر اسی کے بدلے پیسے بھی دے جائیں گے تو معاملہ تو وہی کمہ ہی رہ جائے گا لیکن مجھے نہیں پتا یہ بات کس نے کی ہے کہ ان کے جو ہیں جو بل ہیں جو ناد دے اور ان کے جگہ ان کو پیسے دے دیں تو فائد اچھ پر کیا فرق کیا ہوگا بجلی کی رہے ختم کر دیں اور پیسے دے دیں نہیں اس طرح نہیں نہ کسی نے نہیں کہا بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ جو بڑے گریٹ کے لوگ ہیں ان کے پاس تو اتنا پیسے ہوتا ہے ہوتا ہے اور یہ ہم جو ہیں وہ سارا بودھ جو ہیں وہ وہاں کا ان لوگوں کا غریبوں پر ڈال دیتے ہیں ہم عام آدمی عام سارفین کے اوپر سارا بودھ جلا جاتا ہے تو یہ بلکل کمپلیٹ لی ان کے ختم ہونے میں نے تو یہ سنا کہ یہاں تھا کہ یہ جب یہ ریٹائر ہو جاتے ہیں یہ جب کسی کی ڈیٹھ ہو جاتی ہے تب تب یہ جو ہے آگے پتہ نہیں پشتہ پشتی شادی ان کو پائدہ ہوتا ہے جی بلکل ایسا ہی ہے یہ ختم ہونے چاہیے بلکل ختم ہونے چاہیے کیونکہ یہ عام لوگ کیوں ہیں یو غریب آدمی کے اوپر سارا بودھ چلا جاتا اور یہ چیزیں مکمل طور پر اس کو ختم ہونا جاہیے کہ بھئی یہ بجلی کے جو ان لوگوں کو بڑے بڑے عدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو فائدہ ہو رہا غریب جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے چیزوں کے لیے پیسرہ ہے تو میں تو بلکل اس چیز کے حق میں نہیں ان کے پیسے کیوں دیئے جائے یہ ایوین نوٹ سرکاری افسران پارلیمنٹیرینز کو بھی ہم دیکھتے ہیں پرکسن پریویجز ملے ہوئے ہیں یہ پیٹرول وغیرہ یہ سائی چیزیں اب دیکھیں پیٹرول مزید پچاس روپے مہنگا ہونے کی بات سن رہے ہیں ہم تو اگر ایسی حالت رہے گی تو پھر تو لوگ پیٹرول پہ بھی کہیں گے بھئی کہ سرکاری افسران اور پارلیمنٹیرینز اور کابینہ سب کو کیوں مفت پھر پیٹرول مل رہا ہے بلکل بلکل سب کو پارلیمنٹیرین سے مراد میں بھی پارلیمنٹیرین نہیں ہمیں تو کوئی نہیں ملتا ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی منسٹر منسٹر کو ملتے ہوں گے لیکن پارلیمنٹیرین ہم جو ایم ایس جو ہے ایم پی ایس یا جو ہے میرے ان کو بالکل بھی نہیں کوئی اس طرح کی کوئی جو ہے وہ نہیں ملتے کہ بھی ان کو پری آف کاس جو ہے یہ پیٹرول جو ہے بلکل نہیں ملتا یہ آٹ او پویسٹن بات ہے اور میں سمجھتی ہوں اگر منسٹر کے ہاتھ تک بھی اگر اس کو بھی ملکے لیے اور عام لوگوں کو اگر فائدہ مجھتا ہے تو اس میں بھی ان کو بھی اگر جو ہے ان کو بھی بریک دے ان کو بھی ان کا بھی کچھ کم کیا جائے تاکہ عام لوگوں کو جو ہے وہ جلد سے جلد فائدہ ہو اور لوگ جو ہیں وہ اپنی آرام سے جلدی کچھ جو ہے وہ لوگ بھی بزارے ہیں چلیں ٹھیک ہے ایک بریک پہ بھی جانا ہے میں نے کمرشل بریک پہ شورٹ کمرشل بریک ہے ناظرین کویکلی ہم جا رہے ہیں اس کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں آپ نے کہیں نہیں جانا سٹیٹ یوں ویلکم بیک ناظرین اور خبر کے آرہی ہے کہ آج دوسرا اجلاس بھی ختم ہو گیا ہے اور بجلی بلوں پر عوام کو ریلیف دینے کا فیصلہ آج بھی نہیں ہوں سکا ہے like since two days this is happening this is a discussion but it's not yet been done and I don't know کہ ایسنا rocket science کیوں ہوتا ہے ہمارے ملک میں اور جو لوگ بھی اب حکومت کا حصہ نہیں ہے وہ سب اپنے اپنی تجاویز دے رہے ہیں دل بھر کے دل کھول کے لیکن جب حکومت میں آتے ہیں تو وہیں ان کے ہاتھ بن جاتے ہیں ایسا کیا ہے مسئلہ یہ بھی نہیں سمجھ جاتا دوسری جانب میں نے آغاز میں ایک بات کی تھی کہ جی سابق صوبائی وزیر اور پیپلز پارٹی کی قریبی ساٹھ سزائی سے کاری افضان کے نام سٹاپ لسٹ میں شامل ہو گئے ہیں یہ حبر وہ تھی جو ہم دو تین دن پہلے سے ڈسکس کرے تھے لیکن آج اوفیشلی ریپورٹ بھی ہو گئی ہے اس پہ بھی بات کروں گی سینیٹر سیف اللہ مقسی صاحب آپ کی طرف آؤں گی کرپشن کے معاملے میں جب بھی دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی کا نام صرف ایرست آ جاتا ہے اس زفہ پھر ایک وزیر کے گھر پہ چھاپا اور ان کی گرفتاری اور سارا معاملہ بھی ہے جبکہ یقینی طور پر سندھائی کورٹ نے ان کو روک دیا ہے ناب کو ان کو گرفتار کرنے سے اور بیل بھی گرانٹ کر دیا ہے لیکن اس کے علاوہ جو یہ ساری صورتحال ہے اور خاص طور پر تین تینیور مسلسل پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں رہی ہے اس کے باوجود جو ہونی چاہیے تھی پرفارمنس وہ نہیں رہی اس طرح سے جی دیکھیں میں میں تو پہلے ایک چیز کلیر کرلوں کہ بلکل پیپلز پارٹی کے اوپر مقتن پا مقتن یہ کرپشن کے الزامات لگائے ضرور جاتے ہیں پریزیڈنٹ آشف عدی ذرداری کئی دیکھ لیں سب سے بڑا اگزامپل ان کی اوپر جو مچ سلنگیں کی گئی ایٹیز میں بھی نائنٹیز میں بھی ان کی جو حکومت تھی جو پریزیڈنٹ سے اس کے بعد بھی اور کئی سال تو وہ ایک تائم جیل پہ رہے ہیں اس کے بعد بھی جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو وہ عراست میں تھے ان کی بہن کو اسپیٹل سے اٹھا کے عید کی رات لے گئے تھے پروف کبھی کوئی کچھ نہیں ہوا نہ نیب میں کبھی کوئی کیس پروف ہوا ہے نہ کسی اینٹی کرپشن کورٹ میں پروف ہوا ہے ابھی بھی جو یہ اطلاعات آئی ہیں میں نے بھی ٹی وی پہ ہی دیکھا ہے میرا کسی سے دابتہ نہیں ہوا ہے مجھے کسی ریٹ کا نہیں پتا مجھے اتنا ضرور پتا ہے کہ سٹاپ لیس بیڈام کا ایکس منسٹر ہیں ان کو انہوں نے بیل لی ہے اور سندھائی کورٹ نے شاید ان کو ایک دو ہفتے تک ارسٹ نہ کرنے کی ہدایت کی ہے اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوگی اگر نیب کے پاہ کوئی ٹھوس شواہد ہوں گے تو ظاہر ہے یہ کیس پر اکاؤنٹابلیٹی کورٹ میں جائے گا اور جو بھی اس کا فیصلہ ہوگا پر کوئی ٹائم پہ دیکھ لیے جہاں تک بات آتی ہے کہ پندرہ سال سے سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنٹ کائم ہے تو آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ جب اگر آپ پانچوں ٹینیورز تینوں ٹینیورز کو پان پانسال کے دیکھ لیں تو سب سے زیادہ آئی تنک جو سیٹیں تھیں وہ یہ آخری والی ٹینیور میں پیپلز پارٹی نے حاصل کی ایس ایک سنگل لاجسٹ پارٹی سندھ سو یہ تو اس چیز کا ثبوت ہے کہ مطلب ہر دفعہ زیادہ لوگوں نے ترجیح دی ہے پیپلز پارٹی کے کینڈیٹس کو بنسبت کسی اور پارٹی کے اور اب انشاءاللہ جب الیکشنز ہوں گے اس میں پتہ لگ جائے گا یہ بات بہت اچھی ہے یہ آپ کا جو پوائنٹ ہے یہ بہت اچھا ویریفائی کرنے کے لیے اور آپ کا بڑا سٹرونگ پوائنٹ ہے آپ کے پہلو سے لیکن ایک عوامی پہلو بھی ہے ایک دوسرا پہلو ہے جس کو ہم ابھی اپنی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اس میں دیکھیں اگر آپ کو لوگ اتنی محبت اور پیار دے رہے ہیں زیادہ چیزیں تو آپ کو زیادہ لوگوں کے لیے کام کرنا چاہیے نہیں کیا لیکن اس حساب سے پندرہ سال اگر آپ کو پتہ ہے کہ ایک بچہ پندرہ سال پہلے جو بڑا ہوا ہوگا اس سے میٹرک کر لیا ہوگا اپنا تو اتنا مطبع اڑسا ہوتا ہے لگتار بغیر کسی ہرڈل کے مستقل پندرہ سال ملنا ڈائٹ بینز کہ آپ کو تو سندھ کو اس وقت پیریس بنا دینا چاہیے تا دبائی بنا دیتے چلو پیریس نہیں تو برابر میں ہاں ہاں لیکن تینیور ہو نا بادشاہت ہونے کی بطار آدف ہے کہ آپ کی حکومت ہو مسلسل جمہوری تسلسل کے ساتھ تین تینیور it's not a small tenure no no it is not a small tenure اور i am sure there is a lot of work to be done ہاں لیکن آپ مطبع برابر میں ہی آپ کا ڈیڑھ ڈو گھنٹے کی ڈائیڑ ڈیڑھ ڈو گھنٹے کی فلائٹ پہ آپ کا دیکھتے دبائی چلو میں پیریس بنانے کی بات نہیں کری بانے آپ کے کچھ وزرات ہے تو پیریس سے بھی مشابت دیا ہے کسی نے کہیں سے مشابت دیا ہے ہوسپٹلز کے معاملے میں ہاں لیکن پیریس نہیں لیکن at least at least دبائی بنا دیتے سندھ کو پورے سندھ کو ہاں تو بھائی آئی ٹھنک پیریس سے بھی بہت آگے اب نکل چکا ہوا ہے وہ ایک آئیل اکانومی ہے اس کے ساتھ کمپیریزن کرنا مجھتے ہیں ہمارا کراچی has had multiple issues i am not talking about کراچی دیکھیں اب میں نے اسی لئے کراچی specifically بات نہیں کی میں نے پورے سندھ کی بات کی اسی وجہ سے سندھ بات سے میں نے اگری ویڈی کمپلیٹلی دیرہ بہت سارے مسائل ہیں ہر شعبے میں بہت سارے مسائل ہیں اور یقیناً ابھی بھی ہیں مسائل اور پر کام کرنا ابھی بھی باقی ہے انشاءاللہ اگر موقع ضرورت دیا تو وہ کام جاری رہے گا وہی والی بات ہے میں پہلے جب بجلی کیوں پر ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے اندر بہت سارے معاملات میں structural reforms کی ضرورت ہے جب تک ہم وہ بنیادی مسائل حل نہیں کریں گے کسی کی بھی government آپ لا دیں آپ اس میں انیس بیس کا تو فرق ڈال سکتے ہیں کہ یہ ایک فیصد بہتر کام کر رہی تھی یا دو فیصد بہتر کام کر رہی تھی یا دو فیصد کم یا خراب کام کر رہی تھی اس سے زیادہ room to maneuver ہوگا نہیں ہمیں جب تک اپنے یہ structural issues کو ہم نے ابھی آپ مجھے بتائیں اٹھارویں ترمیم لیکن with my fruitful information because آپ اس بات کو بھی جانتے ہوں گے کہ ایک ہوتا ہے نا جو journalistic آپ کی approach ہوتی ہے according to that ایک informed as a informed journalist میں یہ باوسوک اس سے آپ کو ذراہ سے یہ بات کر رہی ہوں اپنے کہ people's جسے ابھی آپ نے کہا کہ hurdles ہیں بالکل hurdles تو ہر ایک ہوتے لیکن people's party کی وہ ہمیشہ حکومت رہی ہے جو system کے ساتھ بھی بہت in line رہی ہے ایسا نہیں ہے system کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات with hands in hands آپ میری بات بہت اچھ سے سمجھ رہے ہوں گے کہ جو ایک system ہوتا ہے system کے ساتھ بھی hands in hands بنا کے بہت اچھے سے چلی ہے ہمیشہ سے تو people's party کو وہ مشکلات نہیں رہی لیکن بہت اچھا ڈیلیور کر سکتے تھے but in general اس طرح سے نہیں کیا I guess this is پھر اس کا اس کا result ان کو پھر elections میں ملے گا ضرور ملے گا Thank you so very much Senator Saifullah Maksid Abab میا خالد محمود صاحب آپ کو اور شاکیل علاقوان صاحب آپ کب تھی محضر مہمانوں کا بے اور چکریا ناظرین بجڑی کے بلوں کا اصل مسئلہ جس پہ آج بھی تاہال کابینہ میں فیصلہ نہیں ہو سکا عوام کو کب کیسے اور کہاں تک ریلیو دے گی موجودہ حکومت نگران حکومت نگران وزیراعظم یہ بہت بڑا سوال ہے جو چھوڑے جارے ہیں اسی کے ساتھ جو اپنی میز باندہ صفیق علی جزاز پاکستان زندہ بات